سوتے ہوئے لوگوں پر آفت ٹوٹ پڑی روڑی کے قریب آدھی رات کو کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین ہاتھ سے کشکار ٹریک ٹوٹا نو بوگیاں ڈھلان میں جا گری خاتون جام بھگ تئیس افراد زخمی ہو گئے باکامی افراد پولس رینجرز اور آرمی کے جوانوں نے مسافروں کو بوگیوں سے نکال کر ہسپدال پہنچایا ٹریک کیسے ٹوٹا حکام نے دہشتگردی کے خدشات مسترد کر دیے ڈی آئی جی سکھر کے مطابق ٹریک کمزور ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا حادثے کے بعد لاہور سے کراچی آنے والا ڈاؤن ٹریک چار گھنٹے بعد بحال کراچی سے لاہور جانے والے اپ ٹریک کی بحالی کا کام جاری آدھا کلومیٹر ٹریک مکمل تباہ ہو چکا متاثرہ بوگیوں کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا وزیر ریلوے آزم سواکھی کا اشلاس بلانے کا اعلان کہا شہریوں کی سیفٹی سب سے اہم ہے کراچی کے علاقے ارنگی ٹاؤن میں بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے واقعہ ڈکیتی مزاہمت کا نہیں لگتا پولیس واقعے کی خوش لگانے کی کوشش کر رہی ہے میری یہ سب بھائیوں سے ریکویس ہیں مجھے دیکھنے والوں سے کہ مجھے جلدہ جلد میری مدد کریں مجھے اپنے گھر والوں تک پہنچائیں سبح کا بھولا لوٹنا چاہتا ہے لیکن گھر کھو گیا ہے کراچی میں مدرسے سے بھاگنے والا ناصر جوان ہو گیا مگر اپنوں کی یاد میں بے چین ہے اجنبی بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے والے بابا نے بھی لاکھوں کی پیشکش ٹھکرائی ناصر کی بے لاس مدد کی مہنگی چکن سے کچن پر دباؤ ملک میں مرگی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں کراچی میں فی کلو چالیس سو چالیس سے چار سو ستر روپے ہو گئی شہنیوں کی مہنگائی کی دوہائی پولٹری فارمرز حسی مزاق میں مصروف یہ ہم ہے یہ ہماری مرگی ہے اور ہم نہیں بیچ رہے زرداری پوتوریا مسٹر ٹین پرسنٹ کہتی ہے یہاں کہتے ہیں ایک زرداری سپر بھاری وزیراعظم کا دعا دار خطاب کہا نواز شریف ملک کو لوٹ کر فرار ہو گیا یہ سمجھتے ہیں دباؤ ڈال کر اینارو لے لیں گے مگر ایسا ہو گا نہیں ڈی چوک پر لیگرہ نمہ اور پی ٹی آئی کارکنان لڑ پڑے مریم اورنگزیب سے بدتمیزی مصدق ملک کو تھپڑ مارا کسی نے ایسا نقبال کو جوتا بھی مار دیا مریم نواز کی وزیراعظم کو جوابی کارروائی کی دھم کی ہماری گردنیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے عراقین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں اپوزیشن حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے متارک بلاول بھٹو آج حمزہ شہباز سے اہم ملاقات کریں گے عمران خان کب تک کرسی پر رہیں گے اب یہ ہم بتائیں گے پیپلز پارٹی چیرمن کا دعویٰ مولانا نے پی جی ایم کا اہم اشلاس پیر کو طلب کر لیا بڑی سیاسی جنگ کا ایک اور مار کا بارہ مارچ کو ہوگا گلانی ایم کیم سے مدد مانگنے پہنچے سادق سنجرانی کی بھی اتحادیوں سے ملاقات تھے کرونا سے چوبیس گھنٹے میں مزید انتالیس افراد کی جان چلے گئی ایک ہزار سات سو اسی نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار پچپن ہو گئی علی صدوارہ کے ٹو پر کھو گئے مگر پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ اسلام آباد میں فیسٹیول سجایا گیا بہادر کو پیما کو قراج عقیدت پیش کیا گیا ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کی شمہ جلائی رشتے کرانے والی آنٹی اور خالہ اب آن لائن ہو گئی ہیں میریج بیوروز نے بھی ڈیجیٹل راستہ اپنا لیا مناسب رشتوں کی تلاش ہے تو پروفائل بنائیں اور کلک دبائیں یہاں پر مسائل کے امبار ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا یہ گندہ نالہ ہے انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم ضرورت پینے کا صاف پانی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ علاقہ مکین اس سے بھی محروم ہے بولو پشاور میں سنیے سیٹھی ٹاؤن کے محمد عثمان کی فریاد گندگی کے دھیر گیس لوڈ شیڈنگ اور پانی بھی نہیں آتا منتخب نمائند غائب کوئی پرسانے حال نہیں سوات کے بالا علاقوں میں بار باری پھر شروع ہو گئی کالام اور مالم جببہ میں جاتی سردی لوٹ آئی پارا صفر سے گر گیا چترال میں رات سے وقفے وقفے سے بارش دیر شہر سمیت میدانی لاکوں میں بھی عبر برس گیا کمرات لواری ٹاپ میں ہلکی برف باری کے ساتھ رنج ہیں